دیکھئے میں نے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ کانگریس میں موجودہ جو حالات ہیں ان میں بہت بڑا اسوستہ تھا ہے لوگوں میں بہت بڑی اسوستہ تھا ہے لوگ اپنا فیوچر وہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے لوگ کہتے کہ بھائی بھاجبہ کم سے کم ایک راستیس طرح پر بڑھتی ہوئی پارٹی ہے کام کرنے کا موقع ہے دیش کا فیوچر ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ موڈی جیزہ نیتر تو وہاں اوپ لپد ہے یہ کئی چیزیں ہیں جو آکرشت کرتی ہے اس لئے سواہماری کے کئی لوگ یہ بھاجبہ میں آنے کے لئے بلکل تیار ہیں ہو سکتا ہے ان کو معلومات ہے کئی لوگ ان کے سمپرک میں ہو سکتے ہیں پر میں سمجھتا ہوں یہ جیسے چناؤں نزدیک آئے گا آپ دیکھو کہ ہر آدمی بھاجبہ کے لئے کام کرنے کے لئے اس لئے ابھی اس میں نشت طور پر ایک لوگ آکرشت ہو کر چناؤں کے جیسے نزدیک آئے گا کافی بڑے پیمانے پر لوگ آتے رہیں گے بات کرتے ہیں سی اے کی جس پرکار سے سی اے لاؤگ ہو گیا نوڑکی سن سرکار جو جا رہی ہے وہی کرناٹکا کی بات کر یا پشن بنگال کی یہ دونوں سرکار نے سی اے لانے کے لئے منہ کرتے ہیں ان کی اس فیصل کو کس رجل دیکھتے ہیں کئی بھی پک سے جو ہے کہہ رہے ہیں کرناٹک اور کونسی سرکار نے پتا ہے پشن بنگال سواہب آوی کہے کہ وہ سرکار جو ہے جہاں جہاں بھاجبہ کی سرکار ہے اس کو عمل ملائم کوئی دکھت نہیں کہ راستیس طرق کی جو ویچار دھارہ اسی کو لے کے کام ہوگا آگے چاہے وہ کرناٹک اور کرناٹک اور ٹی ایم سی کی سرکار بنگال کی جو ہے ان کی ویچار دھارہ اس سے ملتے ہیں نا یہ تو سواہبہ کہ وہاں دکھتے ہیں جو پیدا کریں گے وہ نشیط اور جو فیصلہ پارٹی نے کیا ہے اس فیصلے سے نشیط طور پر پورے دیج بھر میں یہ لاغ ہو جائے گا بھاجبہ نے ایسے سویدھان بدل کے بعد کبھی کہیں نہیں ہے یہ باتیں یہ ووٹو کا اکرشت کرنے کے لیے کہیں جاتی ہے بھاجبہ نے ایسے کبھی بھی سٹینڈ نہیں دیا ہے کہ سویدھان کو بدلہ جائے یہ بھومی کا بھاجبہ نے کبھی سوپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سوپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو سوپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو سوپریم کورٹ کا فیصلہ is the law of the land actually جو سوپریم کورٹ نے کہا ہے اس کی اوپر تو عمل تو کرنا ہی پڑے گا دیکھئے گلت کہنا ہے کہ دھرم کے آدھار پر کیا گیا ہے دھرم کے آدھار پر نہیں ہے یہ نیم کے آدھار پر ہے جو ہمارے دیش میں ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں اور باہر سے آئے ہیں اور جو ان کو ابھی تک ناغرکتہ نہیں ملی ہے ان کے دینے کے لیے ان کو پرابت ہو جا ناغرکتہ ہے کوئی بھی دیش میں رہنے والا بیکتی ناغرکتہ اپنے بھارتی ناغرکتہ سے بنچت نہ رہ جائے اس لیے کاملتہ یہ لاغو کیا گیا ہے اور اس میں کسی کو بیروت نہیں ہونا چاہیے جو پرانت بیروت کرتے ہو گلت ہے گلت اس لیے ہے کہ ان کے پرانتوں میں جو باہر سے آ کر کہ ناغرکتہ نہیں ملی ہے رہ رہے ہیں ان کی کیا دسا ہوگی اس لیے سبھی کو پورے دیش باسیوں کو اس کا سواگت کرنا چاہیے سواگت کے ساتھ جو بنچت رہ چکے ہیں یہاں پر دیش کے دوسری دیشوں سے آئے ہیں اور ان کو ناغرکتہ مل رہی ہے اس پر سبھی کو پرسن ہو خوص ہونا چاہیے جو لوگوں کو ناغرکتہ نہیں ملی کتنے پرسن ہیں کتنے عصو منا رہے ہیں جائے جائے کار کر رہے ہیں مہودی جی کا اور ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس کا بیروت کر رہے ہیں جو گلت ہے کوٹ میں لے گئے ہیں یہ ہوئی جانکاری ہوئی ہے لیکن یہ سب گلت ہے یہ سامان ناغرکتہ ناغرکتہ اپنے آپ میں بہت عجبوت ہے بہت ہی مطم ہے اور اس کو سہر سے سارے دیش باسیوں کو سواگت کرنا چاہیے اور یہ سواگت یوگ ہے جو لوگ بیروت کرتے ہو گلت ہے موسیقی